موسیقی اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیه اجراً الا المودت فی القربا صدق اللہ علی اللزیم وصدق رسوله النبی الكریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا حمد و سنائے رب زلجلال اور حدیعہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافر روز جزا محبوب رب علا جناب محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی وصحبہی وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی اس صفت معاق تقریب میں رجب المرجب شریف کے پہلے عشرے میں آستانِ عظمت نشان آستان آلیہ حسین آباد شریف پر جمعہ شریف کے پاک دن میں حضور وحید جہاں غریب نواز کے عرص پاک کی پہلی نشست کے خوبصورت عنوان کے ساتھ انعقاد پذیر ہے میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ خوشبختی اور خوشنصیبی ہے کہ کریم رب نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاة والتسلیم کی شانِ کریمی کا صدقہ ہم سب کو اس پاک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق اطاف فرمائی دعا ہے رب العزت اپنے محبوب پاک کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کو اس جہان میں بھی عزتِ نصیب فرمائے اگلے جہان میں بھی عزتِ نصیب فرمائے صاحبِ عرص کی اعلیٰ ترین منزلت میں میرا مالک مزید اضافے فرمائے اور آپ کی خصوصی توجہات سے ہم سب کو مستفیز اور مستنیر فرمائے مجزی سامین الحمدللہ ہم اولیاء اللہ کے غلاموں کو یہ شرف نصیب ہے کہ ہم حضور کی بے مثل ذات سے بھی پیار کرتے ہیں اور مدینے والے آقا کی ہر نسبت سے بھی پیار کرتے ہیں جمادی و ثانی کے پاکیزہ دنوں میں بے حمدللہ ہم نے تاجدارِ صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و عزمت آپ کی بلندی اور رفت قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پاک نشستوں کے سلسلے میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا جس طرح مالک نے ہمیں حضور کے اصحاب سے پیار کی توفیق عطا فرمائی ہے یہ ولیوں کی نسبت کا صدقہ ہے کہ مالک نے اسی طرح ہمیں آقا پاک کی اولاد کے پیار کی بھی توفیق نصیب فرمائی ہے جمادی و ثانی شریف کو خاص نسبت جنابِ ابو بکر صدیق سے حاصل ہے اس لئے ہم نے آن جناب کی بارگاہ میں سلامیاں پیش کی رجب المرجب شریف کو میلادِ مرتضی کی نسبت بھی حاصل ہے اور میراجِ مصطفیٰ کی نسبت بھی حاصل ہے چونکہ ہم ہیں ہی اہلِ نسبت اس لئے ہم اس پاک مہینے میں مولا علی المرتضی جن کا ولادت کا دن ہے تیرا رجب آپ کی بارگاہ میں بھی سلامیاں پیش کریں گے اور ستائیس رجب کو میراج پاک ہے ہم آقا پاک کے میراج کو بھی سلامیاں پیش کریں گے آج کی اس نشست میں اپنے سلسلے گفتگو کو خاص طور پر مولاِ کائنات جنابِ علی المرتضی کرم اللہ وجہِ کریم کی ذات اور آپ کے ذکر کے ساتھ مختص کرتے ہوئے ایک انتہائی اہم اور بنیادی موضوع یہ فقیرِ پر تقصیر شروع کرنے کی نیت لے کے حاضر ہے کوشش کریں گے اور سپاک کی محافل میں بھی اس پر بات ہو اور آنے والی محافل میں بھی اس پر بات کی جائے یہ خوبصورت مضمون سننے کے قابل ہی صرف نہیں ہے ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے اور آج کے دور میں جتنی اس کی ضرورت ہے جس موضوع کو میں شروع کر رہا ہوں شاید آج سے پہلے اتنی ضرورت نہیں تھی آپ سارے آباب اس حقیقت کو جان رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کے دور میں ایک انتہائی خطرناک سازش ہو رہی ہے اور وہ سازش اس کو میں میٹھا زہر کہوں تو بالکل ٹھیک ہوگا کہ دیکھنے میں وہ علاج لگ رہا ہے حقیقت میں وہ فساد پیدا ہو رہا ہے اور یاد رکھیں کہ بھیڑیا اگر بھیڑیے کے روپ میں ہو تو اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا بھیڑیا بھیڑ کے روپ میں آ جائے تو خطرناک ہوتا ہے مسئلہ اس لیے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے کہ بھیڑیے حملہ کر رہے ہیں اور اپنے روپ میں حملہ نہیں کر رہے ہیں بھیڑ کے لباس میں آ کے حملہ کر رہے ہیں اور حملہ کیا ہو رہا ہے اول تو حضور کی اس محبت بھری امت جس نے پہلا سبق کیے پڑا ہے کہ ہمارا دین بھی محمد ہے ہمارا ایمان بھی محمد ہے اور ظاہری بات ہے جب حضور کی ذات سے پیار کرنا ہے تو جو جتنا حضور کے قریب ہوگا یہ اتنا ہی اس امت کے لیے حبیب ہوگا ایک فطری بات ہے اس میں کسی مسلک کی ضرورت نہیں کسی مشرب کی ضرورت نہیں تو یہ پیاری امت ہمیشہ اس کی کسرت اسی محبت کا اظہار کرتے ہوئے حضور کی ذات کے طرح نے بھی پڑا کرتی ہے اور حضور کی اہلِ بیعت کے طرح نے بھی پڑا کرتی ہے چودہ سو سال سے یہ خوبصورت امت کا وطیرہ رہا ہے کہ یہ نبی نبی بھی کرتے ہیں علی علی بھی کرتے ہیں عصرِ حضر میں آج کے دور میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ لباس پہن کے علماء کا لباس پہن کے عزتِ صحابہ کا لباس پہن کے شیخ الحدیثوں والا لباس پہن کے شیخ القرآن والا لباس پہن کے مفتیوں والا اس امت کو حضور کی اولاد کے ذکر سے بھی دور کیا جا رہا ہے اور حضور کی ذات کے ذکر سے بھی دور کیا جا رہا ہے اور بدقسمتی کی حد یہ ہو گئی ہے کہ اگر آج کوئی اہلِ بیعتِ اتحار اور بالخصوص مولاِ کائنات جنابِ علی المرتضی کی تعریف کرتا ہے توصیف کرتا ہے کسرت کے ساتھ آپ کا ذکر کرتا ہے تو بدنصیبی کی حد یہ ہے کہ فوراً اسے مذہب مسلک کے تانے دینے شروع ہو جاتے ہیں اس میں جی مذہب چھوڑ دیا ہے ماذا اللہ جی وہ رافضی ہو گیا ہے ماذا اللہ جی وہ شیعہ ہو گیا ہے کیوں جی شیعہ ہو گیا ہے وہ جی علی علی کرتا ہے وہ کسرت کے ساتھ مولاِ کائنات کا ذکر کرتا ہے اہلِ بیعتِ اتحار کا ذکر کرتا ہے وہ پنجتن پاک کا کسرت سے ذکر کرتا ہے لہٰذا وہ شیعہ ہو گیا ہے وہ رافضی ہو گیا ہے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ وہ آلِ سنت نہیں رہا وہ آلِ طریقت نہیں رہا وہ راہِ ہدایت اور راہِ استقامت والا نہیں رہا آج میں اس مضمون کو شروع کر رہا ہوں لائیو جا رہا ہے پوری دنیا پر اور ریکارڈنگ بھی اس کی چلے گی ظاہری بات ہے یہ الیکٹرونک میڈیا پر بھی آئے گا اس سوال کے جواب میں آج میں موضوع شروع کر رہا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ اس پر دس بارہ نششتیں ہوں موضوع میں یہ شروع کر رہا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بلکہ اس کے ساتھ اور آگے لے جاؤں قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام کی روشنی میں کسرت کے ساتھ صرف ذکر نہیں میں کہہ رہا کسرت کے ساتھ مولا علی کا ذکر کرنا اس کی شریف حیثیت کیا ہے اور جن خوش بختوں کو یہ شرف نصیب ہوتا ہے ان کی قرآن و حدیث کی روشنی میں اس اس جہان میں عزت کیا ہے میں نے پہلے ارز کیا کہ ہم الحمدللہ اہلِ نسبت ہیں اور جو نسبت والا ہوتا ہے اس کا تعرف ہی یہ ہے کہ وہ حضور کی ہر نسبت سے وفا کرتا ہے کسی نسبت کی بے ہیائی نہیں کرتا وہ حضور کے اصحاب پر بھی صدقے ہیں آقا کی ازواج کا بھی عقیدت مند ہے حضور کی اولاد پر بھی قربان ہے مدینے والے کے اجداد پر بھی قربان ہے حضور کی اصل کے بھی صدقے ہیں قیامت تک محمد کی نسل کے بھی صدقے ہیں موضوع زین نشین فرمالے موضوع کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مولا علی پاک کے ذکر کی کسرت کرنا صرف ذکر کرنا نہیں ثابت کرنا ہم نے صرف ذکر کرنا تو ہر بندے کا ثابت ہے مولا علی کے ذکر کی کسرت کرنا کسرت کرنا اس کی شریح حیثیت کیا ہے؟ اور جو کسرت کے ساتھ علی علی کرتے ہیں ان کی اس اس جہان میں عزت کیا ہے؟ اس خوبصورت مضمون کے قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے نکمے کی ریسرچ کے مطابق کم از کم نو باب بنتے ہیں کتنے؟ یہ میری نلیکی ہے لیک بندے تو پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے اور کیا کیا ان پر انعام ہوں گے نو باب کم از کم اس مضمون کے بنتے ہیں اور ہر باب ایسا ہے کہ وہ باب سمجھ لیا جائے تو پھر بندے کا دل کرتا ہے کہ میرا سانس آئے تو بھی علی علی کروں سانس جائے تو بھی علی علی کروں نو پر میں برکت اور نسبت کی وجہ سے رک گیا ورنہ اور بھی اب باب ہو سکتے ہیں منع نہیں ہے چونکہ نو کا عدد میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ یہ سیدہ ظہرہ پاک کی نسبت والا عدد ہے آپ کا اسم گرامی اس کے عدد نکالے جائیں تو وہ ایک سو پینتیس بنتے ہیں ون، تھری، فائیو اور ان کو اگر جمع کیا جائے پانچ، تین، آٹھ اور ایک نو بنتے ہیں اور ہندسوں کی زبان میں جو اکیلا ہندسہ ایسا ہے جسے ظہرہ پاک کے پورے عدد ہونے کا بھی شرف حاصل ہے نبی پاک کے نام کا پہلا عدد ہونے کا بھی شرف حاصل ہے یہ خاص نسبتیں ہیں جو علم اللہ عدد جانتے ہیں وہ اس بات کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں میں نسبت سیدہ ظہرہ کی اور نسبت اسم مصطفیٰ ان دونوں نسبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے نو باب اس کے عرض کرنا چاہتا ہوں اس مضمون کے امید ہے جو بغض کے بغیر سنے گا اور آنکھوں سے اناد کی پٹی اتار کے سنے گا اس کو یہ لنگر حسین آباد شریف سے حسینی لنگر ضرور نصیب ہو جائے گا کہ وہ پھر گلی گلی جا کے کہے گا کہ علی علی کرنا کسرت کے ساتھ عدب کے ساتھ ذکر علی کی کسرت کرنا یہ غیروں کی سنت نہیں یہ اہلِ تشیعوں کی سنت نہیں یہ رافضیوں کا عقیدہ نہیں یہ تو صدیق سے لے کے قیامت تک آنے والے ہر سچے سچے محمدِ عربی کے غلام کا عقیدہ اور طریقہ ہے نو ابواب اس حوالے سے میرے ذہن میں ہیں میں کوشش کرتا ہوں ان کا اعلان آج کر دیتا ہوں پھر آہستہ آہستہ ان کا بیان چلتا رہے گا ذکر علی کی کسرت کرنا مولا علی کے پاک نام کی تعریف کی آپ کی عزتوں و عظمتوں کے تذکرے کی کسرت کرنا اس کو قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام کی روشنی میں دیکھا جائے تو پہلا باب اس کا یہ بنتا ہے کہ مولا علی پاک کے ذکر کی کسرت کرنا یہ حکمِ خدا ہے دین کا بہت ڈے ہی بڑھ دا ہے نا بھئی یہ کیا ہے حکمِ ذکرِ علی کی کسرت کرنا یہ فرمانِ خدا ہے اور دوسرا باب اس کا کہ ذکرِ علی کی کسرت کرنا یہ پیغامِ محمدِ مصطفیٰ ہے پہلا باب کیا ہے کہ ذکرِ علی کی کسرت کرنا یہ حکمِ خدا ہے یہ اللہ کا حکم ہے دوسرا باب اس کا یہ ہے کہ اللہ کا ہی صرف حکم نہیں اللہ نے اپنے حبیب سے پیغام بھی یہ دلوایا ہے کہ لوگوں کو بتا دے اگر میرے قریب ہونا چاہتے ہیں تو وہ نبی نبی کیا کریں علی علی کیا کریں تیسرا باب یاد رکھنے والا اور بڑے مزے والا ہے باقی اکثریت کے ساتھ جو حکم خدا نے دیئے ہیں نا وہ حکم تو ہیں خدا کی سنت نہیں ہے یہ تیسرا باب بڑا اہم باب ہے نماز اللہ کا حکم ہے اللہ کی سنت روزہ اللہ کا حکم ہے اللہ کی سنت اللہ خود روزے رکھتا حاج اللہ کا حکم ہے اللہ کی سنت اور طریقہ دینِ مطین کے اکثر کام اللہ کا حکم تو ہیں سنتِ خدا نہیں ہے علی علی کی کسرت پہ اتراز کرنے والے ملنہ ورہ جملہ نوٹ کریں اور کس موں سے لوگوں پہ فتوے لگاتے ہو علی علی کے ذکر کی کسرت کرنا یہ حکمِ خدا بھی ہے نمبر ایک پیغامِ مصطفیٰ بھی ہے نمبر دو تیسرا یہ حکمِ خدا کے ساتھ ساتھ سنتِ خدا بھی ہے اور چوتھا باب یہ تو سیرتِ محمدِ مصطفیٰ بھی ہے کتنے ابواب کا اعلان کر دیا کتنے ابواب کا اعلان کر دیا میں نے چار پہلا حکمِ خدا دوسرا پیغامِ مصطفیٰ تیسرا سنتِ خدا چوتھا سیرتِ مصطفیٰ اب حضور کی ذات کے بعد جو اعلیٰ ترین جماعت آتی ہے وہ ہے حضور کے اصحاب کی جماعت وہ کونسی جماعت ہے حضور کے اصحاب کی جماعت اب سنو ذرا دھیان کے ساتھ میں اہلِ بیعت کے حوالے اس لیے نہیں پیش کروں گا کہ شاید لوگ کہیں ان کی تو نسل سے تھے اس لیے کسرت سے کرتے تھے اس میں میں نے اہلِ بیعت کا باب ہی علیدہ کر دیا ہے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے پانچوں باب اس حوالے سے جو شریعت اور پر ثابت ہے اور شریعت کو ثابت کرتا ہے کہ کسرت کے ساتھ مولا علی کا ذکر کرنا یہ طریقہِ اصحاب بھی ہے یہ طریقہِ بلکہ یوں کہلو یہ طریقہِ ازواجوں اصحاب بھی ہے اور چھٹا باب بات وہیں پر کھڑی نہیں ہو گئی قیامت تک کے لیے یاد رکھو علی علی کی کسرت کرنا یہ طریقہِ ازواج و اصحاب بھی ہے اور یہ کسرت کرنا یہ وظیفہِ اغواس و اکتاب بھی ہے یہ وظیفہِ اولیاء و اغیاس و اکتاب بھی ہے کتنے باب ہو گئے کبلہ چھے ماشاءاللہ کتنے باب ہو گئے چھے چھے باب میں نے اعلان ان کا کر دیا اب باقی تین باب انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور بڑے دھیان سے سننے والے ہیں اور میں ان کو اکتھا ہی بیان کر دوں گا سنے دھیان سے قرآن حدیث اور تاریخ کی روشنی میں میں یہ باب مرتب کر کے آپ کے سامنے رجا رہا ہوں علی علی کی کسرت کرنے علی پاک کے ذکر اور آپ کی عزت و وظمت کو کسرت سے بیان کرنا شرک بدت یا غیروں کی نشانی کہاں یہ کسی رافضی یا کسی شیعہ کی پہچان کہاں سن یہ کس کس کی علامت ہے قبلہ یہ نبی پاک کے بے مثل خاندان سادہ کر لو تو حضور کی آل میں سے جو سارا خاندانی چنہ ہوا ہے ان میں سے بھی چنے ہوئے بارہ امام ایک ہوندہ ہے نا انہیں اچھو کانہ سردار انہیں اچھتے کانہ سردار ہوندہ ہی راندہ ہے کونے اچھتے ایک سچا ہوندہ ہی راندہ ہے سوا دے جس سارے ٹپرنو رب نے چنے آئے انہ وچوں مڑ جڑے بارہ چنیتی ہوئے اللہ نے انہ نو کی شانتہ فرمائی ہو سا آقا کریم کے خاندان آلی شان سے پھر منتخب شدہ بارہ اماموں کا یہ علی علی کسرت کے ساتھ کرنا یہ بارہ اماموں کا فیضان بھی ہے اور اٹھویں باب اور نامہ باب سنے گا تو تیرا دل کہے گا کہ یہ کیسا خوبصورت ذوق والی بات ہے یہ امہ اہلِ بیعت کا فیضان بھی ہے علی علی کرنا یہ ہر گناہگار کا ہاں گال بڑی سمجھنے آ رہی ہے یہ ہر گناہگار کا اس اس جہان میں مان بھی ہے تیہ خیرلا فکرہ منتقڑا بھی انہوں نے بولنا ہاں کے نامہ باب یہ ہے کہ علی علی کرنا کسرت کے ساتھ کرنا یہ سچے سچے مومن تیہ اپنے پیودہ پتر ہون بھی سنگھان بھی ہے شیعوں کا کیا تعلق علی سے رفضیوں کا کیا تعلق علی سے علی کی محبت اس کائنات کو محمد کے صحابہ نے سکھائی ہے وہ کیا جانے علی کیا ہے علی کی بات وہ کریں جن کا مرشد علی ہے جن کا پیر علی ہے علی کی بات چشتی کریں جو محمد کریم کے بعد پہلا نام علی کا پڑھتا ہے علی کی بات قادری کریں جو حضور کا نام شجرے میں لیتا ہے تو شجرے کے بعد پہلا نام علی کا پڑھتا ہے علی کی بات سہروردی کریں جو حضور کی ذات سے جب شجرے طریقت شروع کرتا ہے تو پہلے نبی کا نام پڑھتا ہے بعد میں علی کا نام پڑھتا ہے جن کا علی سے تعلق ہی کوئی نہیں سر ننگا کر کے لباس کالے پا کے پہننا پہن کے علی علی کی صدائیں چرسیوں اور بھنگیوں کی صورت میں لگانا یہ علی علی کرنا نہیں ہے مسلے پہ بیٹھ کے درود پڑھتے ہوئے علی علی کرنا یہ مقبول طریقہ ہے علی پاک کے ساتھ نو عبواب میں نے عرض کیے نو عبواب اور انشاءاللہ اس پر نو نشستیں تو کم از کم ہوں گی برنا پتہ نہیں نو سو بھی ہو سکتی ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے پہلی بات میں نے یہ کہی کہ مولا علی پاک کا کسرت کے ساتھ ذکر کرنا کسرت کے ساتھ ذکر کرنا یہ حکمِ خدا ہے یہ کیا ہے حکمِ خدا ہے اب آپ اب آپ نے توجہ کرنی ہے اس کی تفصیل تو ظاہری بات ہے میں آئندہ نشست میں عرض کر سکوں گا آج اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا لیکن صرف اتنا یاد رکھ لیں کہ کائنات میں قصول ہے کہ جس سے آپ کو زیادہ پیار ہوتا ہے اس کا آپ زیادہ ذکر کرتے ہیں اس میں کوئی شک اور شبہ والی بات یہ نیچر ہے انسانی فطرت ہے کہ جس کے ساتھ آپ کو زیادہ پیار ہوتا ہے اس کا ذکر آپ قلت سے نہیں کرتے اس کا ذکر آپ کسرت سے کرتے ہو یہ قانون محبت ہے یہ قانون عشق ہے یہ قانون پیار ہے کہ جتنا جس سے آپ کا پیار بڑھتا جاتا ہے اتنا آپ کی زبان پر اس کا تذکرہ اور اس کی عزت و وقار بڑھتا جاتا ہے ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ طیبات طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا وسلام اللہ علیہا سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ حدیث کے طور پر بیان فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِزَا اَحَبَّ شَيْيَن اَكْسَرَ ذِكْرُ جب تم کسی شے سے پیار کرتے ہو وہ شے کوئی بھی ہو تو اس پیار کی پہلی نشانی یہ ہے کہ تم بہانے بہانے سے کسرت کے ساتھ اس شے کا ذکر کرتے ہو کسرت کے ساتھ اس شے کا ذکر کرتے ہو کوئی آپ سے کچھ بھی پوچھے آپ کی زبان پر وہی نام آتا ہے مولنا روم نے اس حوالے سے ایک نکل کی ہے بات بڑی سمجھانے کے لئے آسان ہے کہ مجنو جب محبت میں پوری طرح فرفتہ ہو گیا تو کوئی بندہ آیا اس کے پاس اور اس نے اس سے چار پانچ سوال کیے وہ سوال سن کے پہلی دفعہ میں بھی ہنسا تھا لیکن جب یہ حدیث پڑھی پھر سمجھ میں آگئی ایک بات میں وہ سچا تھا اس بندے نے اس سے آگے بجنو سے سوال کی یہ تیرا نام کیا ہے ہر بندہ دوسرے بندے سے پوچھ اس نے کہا میرا نام ہے لیلہ پہلی بڑی میں بھی پڑھے ہسی تیاز پہ آس اس نے پوچھا کیا نام ہے تیرا مولنا روم لکھتے ہیں اس نے کہا میرا نام ہے لیلہ اس نے کہا تیرے باپ کا نام کہا میرے باپ کا نام لیلہ اس نے کہا تیری امہ دا نام سکھا ہے تیری امہ دا نام تیری لیلہ چوتھا سوال تیرے بائی دا نام سکھا ہے لیلہ تیری بین ہدا nerv پہنچوں سوال بڑے عجیب تھے تیرا نام تیرے باپ کا نام تیری ماں کا نام تیرے بائی کا نام تیری بین ہدا کیا ہے لیلہ ہر سوال کے جواب میں اس نے لیلہ کہا مولنا روم اس پر افسرہ فرماتے ہیں اور دیگر صوفیات افسرہ فرماتے ہیں کہ دیکھنے میں تو وہ بڑا بے وکوف بندہ تھا کہ باپ کا نام بھی لیلہ کہہ رہا ہے ماں کا نام بھی لیلہ کہہ رہا ہے اپنا نام بھی لیلہ کہہ رہا ہے بائی کا نام بھی لیلہ کہہ رہا ہے بہن کا نام بھی لیلہ کہہ رہا ہے کہتے ہیں عام بندہ سوچے تو وہ کہے گا بے اکل ہے بے وکوف ہے لیکن حقیقت میں وہ عشق میں کامل تھا حقیقت میں وہ عشق میں کامل تھا کیسے فرماتے ہیں اس کی عشق کو یہ گوارہ ہی نہیں تھا کہ زبان میری ہو اور اس پر میرے محبوب کے علاوہ کسی اور کا نام آ جائے نہ ان سارے اندیان پیو دا بھی براما دا بھی بینا دے بھی نہ اندیان پر او دے عشق نے انہوے رنگ دیتا ہا انہے ورے چینہ بھائی زبان میری ہووے تیدے تینا میں غیران دا لیندہ پھران محبت کا اصول یہ ہے کہ جب یہ حد تک پہنچتی ہے تو پھر زبان اغیار کا ذکر نہیں کرتی پھر زبان ہمیشہ یار کا ہی ذکر کرتی اب یہ اصول جب آپ کے ذہن میں ہو گیا یہ اصول جب آپ کے ذہن میں ہو گیا کہ جب محبت کامل ہوتی ہے محبت کامل ہوتی ہے تو پھر اغیار کا ذکر نہیں کرنے دیتی پھر ہمیشہ یار کا ذکر کرنے دیتی ہے جس محبت کامل کو کمال کا اروج ملے یہ فکرہ بڑا قیمتی ہے میری پوری تقریر کا نچوڑے کامل محبت کو اگر کمال میں اروج مل جائے تو پھر اسے محبت نہیں کہتے پھر اسے مودت کہتے پہلے محبت ہو سچی ہو کامل ہو پھر اس کامل کو اروج انتہا مل جائے اسے کیا کہتے ہیں مودت اسے کیا کہتے ہیں مودت اب آخری جملہ ہے میری تقریر کا لیکن یاد رہا تو زندگی بھر آپ دعائیں دیں گے علی کا کسرت کے ساتھ ذکر کرنا حکمِ خدا کیسے ہے بابا ہر بزرگ سے پیار کرنا ہر اللہ کے پیارے سے پیار کرنا یہ حکمِ محبت ہے تم غوث سے کرو محبت کرو کتب سے کرو محبت کرو ولی سے کرو کعبے سے کرو حتیٰ کہ قرآن سے بھی کرو تو محبت کرو زمزم سے کرو محبت کرو اصحاب سے کرو محبت کرو نبیوں سے کرو محبت کرو صرف پانچ ایسے ہیں جن کے لیے رب نے کہا ان سے محبت نہیں الا المودت تھا ان کے لیے اللہ نے حکم مودت کا فرمایا ہوا ان کے لیے حکم اللہ نے کس چیز کا فرمایا ہے میں شیعہ ذاکر کی ذاکری نہیں پڑھا میں سنیم اللہ کے فتوے نہیں پڑھا اللہ کا قرآن پڑھا ہوں قُلْ لَا سَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا تو حضور کی زبانِ اتحار پر مردوں میں جو پہلا نام آیا تھا وہ حسنِ مجتبا کا نہیں آیا مردوں میں پہلا نام علی المرتضی کا آیا تھا پتہ چلا ہر ایک سے کرنی ہے محبت ان سے کیا کرنی ہے ان سے کیا کرنی ہے اور اصول آپ سمجھ بیٹھے ہو کہ جب محبت ہو اور محبت کامل ہو اور کمال اپنے اروج پہ پہنچے تو وہ کیا بنتی ہے مبدت صرف محبت کامل ہو جائے نا تو زبان پر غیر کا ذکر نہیں آتا کامل ابھی کمال کا اروج نہیں کمال کا اروج مجنو کو حاصل نہیں تھا وہ صرف محبت میں کامل تھا محبت میں کامل تھا محبت کامل ہو جائے زبان اغیار کا نام نہیں لیتی یار کا ذکری کرتی ہے تمہیں تو رب نے کہا ہے علی سے کامل محبت نہیں کرنی کمال کو بھی اروج پر پہنچا کے مبدت کرنی ہے تاکہ زبان سے بھی آگے جا تیرا سانس آئے تو بھی ذکری علی ہو جائے سانس جائے تو بھی ذکری علی ہو جائے اور اس پر بات انشاءاللہ ہوتی رہے گی پہلا باب کیا ہے ذکرِ علی کی کسرت کرنا یہ حکمِ خدا ہے یہ حکمِ یا ملنا آج کے بعد مبدت والی آیت قرآن سے نکال پھر کہے بھئی یار سوچ کے کیا کرو ایک مہینے میں کیا کرو ایک دن میں کیا کرو بس دس مورم کو کر لیا کرو یا ایک کی رمضان کو کر لیا کرو یا مبدت کی آیت نکال اور اگر حکمِ مبدت ہے تو یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے اور محبت کی انتہا جب ہوتی ہے پھر محبوب کا نام گنتی سے نہیں لیا جاتا پھر بے حساب لیا جاتا ہے بے شمار لیا جاتا ہے اہلِ سنت و جماعت کا یہی وطیرہ ہے محبت ہر نسبت سے ہے عشق ہر نسبت سے ہے مبدت جن سے ہے ان کا ذکر یہ ہر وقت کرتے ہیں نبی نبی کرتے ہیں علی اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرفِ قبولیت اتا فرمائے میں نے جو گزارشات کی انسانوں نے کے ناتے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی مالک مافیاں نصیب فرمائے اب دو سے تین منٹ دیے جاتے ہیں جن دوستوں نے سنتیں ادا نہیں فرمائیں وہ سنتیں ادا فرمائیں کریں گزارش فرم hurricanes گزارش کسب یقرح جنگ کrawn دوست جنگ حمز